اسلام علیکم ناظرین میں حوکم ازبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز ناظرین آج کل پاکستان میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ بناوا ہے وہ ہے انٹرنیٹ کا انٹرنیٹ بہت سلو چل رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کا تو چل ہی نہیں رہا ہے اور جو لوگ وی پین یوز کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے ان کا نیٹ پھر بھی مرمر کر تھوڑا بہت چل جاتا ہے لیکن اس میں ظاہرے کے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں لوگوں کو کچھ ٹرانزیکشنز کرنی ہوتی ہیں بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور دیگر ہوتی ہیں تو اس میں ان کا رسک جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے ہر آدمی پریشان ہے جاننے کیلئے بے چین ہے کہ اس میں بلاخر مسئلہ ہو کیا رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے صاحب موجود ہیں جناب عابد بیلی صاحب جو کہ سی او ہیں وی پرونیکس کے جو آئی ٹی کی ایک کامپنی ہے اور ایسے سوشل انٹرپنرز بھی ہیں بہت سارے انڈیچریٹیپس انہوں نے لیے ہوئے ہیں ہم ان سے مزید گفت ہو کرتے ہیں اسلام علیکم عابد صاحب علیکم مسئلہ پہلے تو بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے کیا انٹرنیٹ کیا بند ہے کیا مسئلہ ہے بیس جنوری کی نیوز ہے اگر آپ پرانے اخبارات دیکھیں یا نیوز چینلز دیکھیں تو اس میں کہا گیا تھا کہ انٹرنیٹ کچھ مہینوں کے لیے سلو ہوگا اور بیس اس کی یہ بنی تھی کہ احمد شمیم مرزا ہیں شاید پی ٹی اے کے ڈائریکٹر یا اخدر شمیم مرزا ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے دو سے تین مہینے تک انٹرنیٹ جو ہے وہ سلو ہوگا پاکستان میں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو جلدی فکس کرنے کی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی دو تین مہینے کے لیے یہ انٹرنیٹ جو ہے وہ سلو ہو تو بعد میں پھر نیوز آتی ہے کہ جی وہ فائر وال جو لگ رہا ہے سرویلینس کرنا چاہ رہے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا خوف ہے یہ جو ڈیجیس کو نہیں ہے ایک اسطلاح ہے یہ ڈیجیل دہشت گردی تو میں جو ہے وہ سوچتا ہوں کہ پہلے جب انٹرنیٹ میں وی پی این لوگ یوز کرتے تھے تو وہ غلط کاموں کے لیے یوز کرتے تھے لیکن یہ ملک جو ہے اس میں صحیح کام کے لیے بھی جو ہے وہ وی پی این یوز کرنا پڑتا ہے کبھی آپ ایکس من کر دیتے ہو کبھی آپ یہ معاملات کرتے ہو تو اس کی وجہ سے ہو یہ رائے کہ آپ جو فری لانسرز ہیں نا نومیڈ ویزا جو انٹرنیشنلی بہت سارے ملکوں نے جو انانس کیا ہوئے وہ تو بہت بڑی اپورچنیٹی ان کے لیے اب بن گئی بھی ہے اور یہ جو خواجہ آصف کی بھتیجی ہیں آج کل جو آئی ٹی منسٹر ہیں ان کا پلان ہے ان کا ویجن ہے شہباز شریف کی طرح ان کا بھی ایک ویجن ہے کہ پانچ سال کے اندر انہوں نے پچیس بلین کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنی ہے آئی ٹی کی تو پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کو لیٹ کرنے والوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایکسپورٹ جو ہے پاکستان کی مشلے ڈائی تین سالوں میں کہاں پہنچ گئی ہے اتنی کاؤسٹ جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے جس کی ویسے ایکسپورٹ ہماری بہت کم ہو گئی ہے تو یہ آئی ٹی ایکسپورٹ ہی ایک چیز تھی جس کی بیس پہ ہم اس ملک کو جو ہے وہ دوبارہ سے کسی اچھی زی پوزیشن پہ لا سکتے تھے آپ نے اس میں بھی پرابلم کریئٹ کر دی آئی ٹی کمپنیز پہلے پریشان تھی کہ پیمنٹس وغیرہ کے معاملات کو لے کے اب آپ نے انٹرنیٹ کے معاملات بھی خراب کر دی ہیں اب اب تو فائیور اپورک اور اس طرح کے جو فریلانسرز پورٹلز ہیں جہاں پہ ہمیں پروجیکٹس ملا کرتے ہیں ان کی بھی پورٹلز پہ جو یہ چیز آگئی ہوئی ہے ہر پروجیکٹس کے ساتھ کہ پاکستان میں پروجیکٹ دینے سے پہلے آپ یہ دھیان رکھئے گا کہ وہ انٹرنیٹ سلو ہے آپ کو پرابلم آسکتی ہے یہ جو فریلانس مارکٹ ہے پاکستان کی اب یہ کہاں تک پہنچ چکی ہے میں ابھی کچھ دنوں پہلی پڑھ رہا تھا تقریباً بارہ کروڑ ستر لاکھ جو ہے وہ براد بینڈ سبسکرائبرز ہیں اور بارہ کروڑ چالیس لاکھ جو ہیں وہ ٹری جی فور جی یوزرز ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کا سکسٹی پرسن بھی کر لو نا اس وقت کہ وہ لوگ ہیں جو فریلانسرز ایز فریلانسرز پروجیکٹس کر رہے ہیں انٹرنیشنل یا وہ لوگ ہیں جو ای کومرس پورٹلز چلا رہے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر اپنے بزنسز چلا رہے ہیں اس سارے کے سارے لوگ سفر کر رہے ہیں تو اگر ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ بارہ کروڑ کی جگہ چلے دس کروڑ بھی ہیں تو میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کتنے لوگ اس ملک سے چلے جائیں گے تو آپ لوگ یوسف رزا گلانی نے جس طرح دوہزار سولہ میں ایک امریکن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا جن کو پاکستان میں پرابلم میں وہ چلے جائیں پاکستان چھوڑ کے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اب چلے جائیں آئی ٹی سیکٹر والے بھی پھر آپ کریں گے کیا اس ملک میں کیا ویژن ہے آپ کا آپ وہ بتا دیجئے تاکہ ہم بھی پھر اسی حساب سے فیصلہ کریں جو وہ لوگ جو چھالیس سال کی میری اب عمر ہو گئی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا پاکستان سے جانے لیکن اب سوچنا پڑھ رہا ہے کہ کب تک ہم ان ڈفروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنے بچوں کا بھی مستقبل خراب کریں گے یہ بتائیے کہ جو انٹرنیشلی فریلانسرز جو کام کرے ہیں اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے کام کر کے دینے کا لینے کا اس میں ٹائم لائنز وغیرہ کیا ہوتی ہیں پھر پیمنٹس وغیرہ کا کیا موڈل دیکھیں ابھی تو زیادہ تر لوگ امریکہ میں کمپنی ریجسٹر کروا کے وائس کا اکاؤنٹ سٹرائپ پیپال کے اکاؤنٹس کر کے پھر وائیہ کسی نہ کسی اور ملک کے اپنے بینک میں پیسے منگواتے ہیں پاکستان میں پیسے منگوانا بھی آج بھی بہت مشکل ہے بھیجوانا بھی بہت مشکل ہے بات ہم پاکستانی چونکہ کہتے ہیں نا جگاڑو ہیں ہنڈینز بھی اور پاکستانی بھی کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالی لیتے ہیں اور کچھ کمپنیز دے بھی رہی ہیں آفرز جیسے پیپ جیس بھی ہے پی فاسٹ ہے سادہ پی ہے اس طرح کی کچھ کمپنیز ہیں جو پیمنٹس کے پروسس کو ایزی کر رہی ہیں پی آون اے رہے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اسپیسیفک انٹرنیٹ کا ایشو آیا ہے یہ کوئی بہت ہی آسان پروجیکٹ بھی ہے اور بہت جلد پروجیکٹ جو ہو سکتا ہے اس میں بھی یہ بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اور وہ مشکل پیش آ رہی ہے ٹائم بھی زیادہ لگ رہا ہے اور ایک آسان سا پروجیکٹ مشکل ہو رہا ہے تو وہ فرسٹریشن بڑھا رہا ہے گھسہ بڑھا رہا ہے کہ یار ایک چیز جو ہے وہ مجھے آج دو دن میں میں کر سکتا تھا لیکن اس انٹرنیٹ سلو کی وجہ سے مجھے وہی دو دن کا پروجیکٹ میں ایک ہفتے میں کر پا رہا ہوں تو فرسٹریشن تو ہوگی نا دوست اور جب وہ پروجیکٹ میں نہیں کر پاؤں گا ہو سکتا ہے کہ تعلق کے بنیاد پہ وہ اس پروجیکٹ میں مجھے برداشت کر لے لیکن پھر دوسرا پروجیکٹ تو وہ نہ دے گا اس کو تو نہیں پتا نا مدھب اس دو ادھا چوبیس میں میں اس کو یہ کہوں کہ ہمارے ہیں انٹرنیٹ کا ایشو ہے ہمارے ہیں الیکٹریسٹی کا ایشو ہے وہ لیٹرلی ہسے گا کہ میں کس ملک کے ساتھ کام کر رہا ہوں مثلا روانڈا جو افریقہ کا ملک ہے یا فلپائنز ہم سے آگے چلا گیا ہے گیمکو ہم سے آگے چلا گیا ہے تو ہم ہمارے ساتھ کرنا کیا چھا رہی ہے یہ گورنمنٹ اور وہ ایک طرف کہتے ہیں نا کہ بنگلہ دیش کا موڈل کہیں نہ آ جائے تو وہ ہو سکتا ہے آ جائے یہ آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ ہمارا کیونکہ اس وقت بہت زیادہ سفر کر رہا ہے آئی ٹی سیکٹر اور یہ ہی ایک سیکٹر تھا جو اس مول کو آگے لے جا سکتا ہے یہ پہ دے کہ اس میں آئی ٹی میں اور خاص طور پر فرلانسرز مارکٹ میں جو آپ تو انٹریکشن آپ کا رہتا ہوگا کس ایج گروپ کے لوگ سب سے ادھا کام کر رہے ہیں اس میں یوتھ زیادہ ہے اور ایج بائز اگر آپ بات کریں تو سکسٹین یرز اول سے لے کے تھرٹی یرز یا ایون اپ تھرٹی فائی بھی کر لو سکسٹین تو تھرٹی فائی فیئرز کے جو بچے ہیں جو بچیاں ہیں یا لوگ ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس میں پرمت ایک ایوریج کیا انکم وہ لوگ کمارے ہیں پانچ سو ڈالر منیمم سے لے کے پندرہ ہزار ڈالر تک کی ارڈنگ کر لیتے ہیں اس انٹرنیٹ سلو ہونے کے وجہ سے اب وہ سب سب کے پروجیکٹس ہیں میرے کلائنٹس ہیں ای کامورس کے وہ کہتے ہیں کہ سر آرڈرز جو ہے وہ ہمارے ڈلے ہونے کے ویعے سے کینسل ہو رہے ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے آرڈرز جب آتے ہیں ایون ہمارا واتس اپ پر جو ہے یا ویڈیو بھیج لیں یا کوئی وائس نوٹ بھیج لیں وہ تک نہیں جا رہے ہیں تو آپ کس چیز سے خوف زدہ ہیں مطلب آپ جو ہے وہ سرویلینز کی بیس پہ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ آپ اتنا ایفیکٹ کر رہے ہیں یوت کو کہ وہ کہیں جس چیز سے آپ خوف زدہ ہیں وہی چیز باہر نہ آ جائے بہت سارے لوگ اس وقت ایفیکٹ ہے تو جو فریلانسرز ہیں ان کا کوئی ایسوسیشن ہے کوئی پلاتفارم ہے پاکستان میں وہ کیا پلان کر رہے ہیں اور اس پہ آپ لوگ اب کیا سوچ رہے ہیں ایس ان انفرورٹنیٹ ہوفولی کہ یہ سارے جو ہے وہ کسی ایک پلاتفارم پر آ جائیں گے ویسے تو ہے پاشا بھی ہے بی سیب بھی ہے اور ڈسکشنز تو چل رہی ہیں اور فیصلہ باد میں بھی ہیں آئی ٹی سیکٹر کافی ہمارا بڑا ایک چنک ہے ان تین شہروں میں لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز ایک سٹرانگ پلاتفارم ایک سٹرانگ میسیج سے جانا چاہیے چیزیں ہونی چاہیے جو فریلانسرز ہیں کیونکہ مجھے نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی پریس کونفیس کی ہو یا کوئی پریس کونفیس کی ہو یا کہیں باہر آئے ہو یا کوئی بات کی ہو پاشا کی ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے پی سیپ کی بنتی ہے پی سیپ تو چلو ٹھیک ہے گورنمنٹ ڈپارمنٹ ہے پا پاشا جو ہے سارے انڈیویجولز ہیں سیمی گورنمنٹ ہے تو اتنے ٹائم سے ہی مسئلہ چل لیا ہے ملکہ کسی کے کان پر جو نہیں رنگ رہی اب تک شاید سب کا کام چل رہا ہے تو چلتا رہا لیکن اب جب سب کا جو ہے وہ معاملہ خراب ہونا شروع ہوگی کہ ہم اس وقت اٹھتے ہیں جب دوسروں کے ساتھ ہمارے بھی مسائل شروع ہو جائیں یہ بھی تو ایک علمیہ آئے نا اس ملک میں تو یہ اگر خدا نا خاصتہ سلسلہ اور مزید کچھ ہفتے جو کہ لگ یہی رہا ہے کہ کوئی ان کا پلان تو نہیں ہے کوئی اس میں بہتری لانے کا تو اگر کچھ ہفتے اور آگے رہا تو پھر پاکستان فرلانسر مارکٹ سے آؤٹ ہو جائے گا کیا اور اس وقت ہو رہا ہے کافی پروجیکٹ جو ہیں وہ تو ایون آف آئیور پہ نیا پروفائل آپ پاکستان سے نہیں بنا سکتے یہ حالات تو آگ ہیں تو اگر مزید انہوں نے اس کو پرولونگ کیا تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا پاکستانی گورنمنٹ کے لیے آئیٹی منسٹری کو اس وقت اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے اور جتنے بھی یہ فریلانسرز ہیں جتنے بھی انڈیویجوالز ہیں یا سوفیر کمپنیز ہیں ان کو کسی نہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ سٹرانگ وائز کرنی پڑی گی پرس ہوئی جو ہے وہ نیشنل اسیمیلی کی قائمہ کمیٹی نے چیئرمنٹ پی ٹی اے کو طلب پر رکھا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور اس کو بتائیں انہیں ابھی تک مسئلہ کا نہیں پتا جانا انہوں نے تو بڑا اس آرٹیکل کو آپ پڑھو نا تو اس میں بس انہوں نے کہہ دیا ٹیکنیکل فالٹ ہے اس میں میں مزاگ کی ایک بات کروں کہ کسی وقت ایک دم باہر جو ہے وہ میں سوری سیالکورٹ جا رہا تھا پی آئے کی ائر لائن سے تو آلماسٹ کوئی فورٹی تھری منٹس وہ فلائٹ لیٹ ہوئی تھی اور بار بار بتایا جا رہا تھا جی ٹیکنیکل فالٹ ہے ٹیکنیکل فالٹ ہے تو جب فورٹی تھری منٹس کے بعد ایک پائلٹ جو ہے وہ صاحب جب آئے ہیں تو ساروں کو سمجھ آگئے تھی کہ ٹیکنیکل فالٹ وہز تپائلٹ تو یہ پرابلم ہے کہ آپ جو یہ فائر وال کا جو آپ کر رہے ہو یا تو آپ سے وہ مینج نہیں ہو رہا یا آپ نے کسی انیکسپیرینسٹ ٹیم کو یہ کام دے دیا ہوا ہے جو یہ کر نہیں پا رہی اور جو ڈیلے کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سارے سفر کر رہے ہیں یہ فائر وال والے جو ہے مسئلہ یہ ادھر کنٹریز میں بھی اسی طرح سے ہے نہیں یہ اچھی چیز ہے سرولینس از گوڈ تنگ لیکن کس مقصد سے کر رہے ہو وہ آپ کے ایکشن سے جو ہے وہ پتا چل رہا ہے کہ کس چیز سے کس شخصیت سے آپ کو خوف ہے اور اس خوف کی وجہ سے آپ نے دھائی سال میں جو اس ملک کا حال کر دی ہے تو آسمہ جانگیر تھی ہے میں رونگ نہیں ہوں تو وہ کہا کرتی تھی نا کہ ڈفر تو اس وقت ہم بڑے گسے میں آ جاتے تھے مذہب آپ تو مجھے جانتے کہ میں کچھ باتوں میں بالکل اگریسیو ہو جا رہا کرتا تھا لیکن اب لگتا ہے کہ اس ہی کہتی تھی کہ ڈفر ہیں یہ لوگ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ملک اس طرح چلتے ہیں اس طرح تو گھر نہیں چلتے جس طرح ملک چلا رہے ہیں آپ کی بارہ کروڑ کی آبادی کو آپ نے ایفیکٹیو کیا ہوئے وہ پریشان ہے اس وقت اور ملک سے باہر جانے کیسے سوچ رہے ہیں کتنے تو چلے گئے ہیں اور کتنے مزید جا رہے ہیں اور اس میں یہ جو کام لوگوں نے کیا ہوا ہے ویسی حالات پاکستان میں روزگار ویسے نہیں ہیں گھر چلانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو گھر میں کھانے کو نہیں ہیں تو اس میں اب یہ فریلانسرز ایک نئی ایک فیلڈ جو ہے وہ ہمارے ہاں ڈیویلپ ہوئی تھی اور لوگ اس پہ کام نہیں تو نہیں ہے دوست یہ تو دو ہزار ایک سے مطلب فائیور پہ گرو ڈاٹ کام پیپل پر آور ان پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے ان پلیٹ فارمز پہ کام ہو رہا ہے لیکن اب جو ہے وہ پچھلے چھ سال سے کوویٹ سے آپ کہہ سکتے ہو کہ کوویٹ سے جو ہے وہ لوگوں کو اور زیادہ اس کی اویڈنس ہوئی کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک کامرس ہے یہ بھی بڑا فلڈش ہوا پاکستان کے اندر تو اب جو ہے وہ اب یہ خاتون نے بھی جو ہے وہ وائس آف ڈی اے چھتی یا وائس آف کنزیومر رائٹس اس کے پیج پہ انہوں نے پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ پاکستان میں ہر کام اتنا مشکل کیوں ہیں تو ہم صحیح کام بھی اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں کہ نہیں ملک کے لوگوں کا کچھ بھلا ہو جائے وہ بھی آپ لوگ ہمیں نہیں کھڑنے داتے تو اب اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سے فائر وال والا کام نہیں ہو رہا تو براہ کر ہم کسی ایکسپیڈینس ٹیم کو جو ہے وہ ہائر کریں جو آپ کا یہ کام کر دیں کیونکہ دنیا بھر میں ہوتا ہے مطلب آپ سعودی عرب میں اور دوبائی میڈلیسٹ میں آپ بہت سے بیوز نہیں کر سکتے وہ وائس کالز تو اسمین کے وہاں پر بھی ہے سرولینس اس فائن مطلب ملک کے لیے حالات کے لیے اچھا ہے لیکن اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا تو آئی ٹی سیکٹر جو ہمارا پاکستان کا ہے اس میں بہت زبردست لوگ ہیں آپ ان سے مشورہ کر لیں ان سے کنسلٹنسی لے لیں وہ شاید آپ کا یہ کام کر دیں چلیں بہت شکریہ آپ کا عویز بری صاحب آپ موجود رہے اور ہمانی تو خواہش بھی یہی ہے دعا بھی یہی ہے کہ یہ معاملہ جلدی سے حل ہو جائے تاکہ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں خاص طور پر وہ حل ہوں اور ایک نومے کے لیے بھی پاکستان آگے بڑھے اور پاکستان کو جو ایک ریونیو سورس جو ایک مل رہا تھا اس کو بھی ختم کرنے کے درپیہ جو لوگ ہو گئے ہیں وہ اللہ کرے کے انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیں کہ وہ اس سے باز آ جائیں اور پاکستان کے لیے فائدہ ہو بظاہر تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم فائدہ ہی کر رہے ہیں لیکن وہ نقصان کر رہے ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور ناظرین یہاں وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد آپ کو ایک اور سٹوئی بتاتے